اعوذ باللہ من الشیخ و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کو غلط پڑھنا یا تجوید کے خلاف پڑھنا اس کو لہن کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں کہ تجوید کیسے کہتے ہیں قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا اس کو تجوید کہتے ہیں یعنی جس حرف کو موٹا کرنا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے جیسے صاد ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف ہے اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے اور جن حرفوں کو بری کر کے پڑھا جائے گا وہ تو اس کو بری کر کے پڑھا جائے جیسے قاف ہے تو اس کو تجوید کہتے ہیں تو پھر لہن کی دو قسمیں ہیں لہن جلی اور لہن خفی پہلے قسم لہن جلی کی ہے لہن جلی کی سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایسی صاف اور واضح غلطی کی جائے کہ جو آدمی پاس بیٹھا سن رہا ہے اس کو پتہ چال جائے کہ یہ واضح اور صاف غلطی کر رہا ہے تو اس کو لحنے جلی کہتے ہیں اور اس کی تقریباً آٹھ صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیئے جائے جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیئے جائے تو یہ صاف اور واضح غلطی نظر آ رہی ہے کہ ہا کی جگہ اس نے ہا پڑھ دی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کسی حرف کو بڑھا کر پڑھ جانا جیسے الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھنا تو یہ بھی لحنے جلی کی ایک قسم ہے تیسی صورت یہ ہے کہ کسی حرف کو گھٹا دینا جیسے وَلَمْ يُولَدْ ہے اس کو وَلَمْ يُولَدْ پڑھ لینا اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حرکات کو آپس میں تبدیل کر دینا جیسے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے اس کو اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ پڑھنا اور پانٹوی صورت یہ ہے کہ ساکن کو متحرک کرنا جیسے اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ہے اس کو متحرک کر دیا جائے اِحِدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ یعنی اس کو زیر دے دی جائے حرکات کسی کہتے ہیں زبر اور زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتے ہیں اور متحرک کسی کہتے ہیں کہ جس حرب پر کوئی حرکت ہو زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اس لفظ کو متحرک کہتے ہیں اور چھٹی سورت یہ ہے کہ حرکت والے حرف کو جزم کر دیا جائے ساکن کر دیا جائے جیسے می یوم الجمعا کو می یوم الجمعا اب میم کو ساکن کر دیا گیا ہے تو یہ چھٹی سورت ہے اور ساتھویں سورت یہ ہے کہ بغیر تشدید والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے جیسے اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے اور آٹھویں صورت یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو بغیر تشدید کے پڑھیں جیسے اییا کا نعبدو کو اییا کا نعبدو پڑھ لیے گئے تو یہ لہنے جلی ہے اب ہم نے آٹھ صورتیں لہنے جلی کی اپنے سامنے بیان کر دی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہم سے کون سے غلطی ہو رہی ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے قرآن پڑھنا حرام ہے اگر ہم نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو اگر معنی تبدیل ہو گیا تو ہماری نماز بھی ختم ہو جائے گا دوسری صورت لہنے خفی ہے لہنے خفی کیسے کہتے ہیں خفی کا معنی ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز کہ جو نظر نہ آئے تو یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایسی غلطی کر لی جائے کہ جو دوسرے کو پتہ نہ چلے اس کا سوائے اس کے کہ جو اس کا ماہر ہو جیسے راہ موٹی کو بریق پڑھ لیے جائے یا پھر جس جگہ پر غنہ ہے وہاں غنہ نہ کیا جائے تو غنے کرنے کے بھی کچھ قواعد اور زوابت ہیں تو اگر اس کے مطابق غنہ نہ کیا جائے گا تو پھر وہ ایسی غلطی بن جائے گی جو چھپی ہوئی ہے لہنے خفی کیسے بن جائے گی تو اس کا حکم کیا ہے حکم اس کا یہ ہے کہ ایسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ مقروح ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم کی خوبصورتی بھی باقی نہیں رہے گی لیکن اس سے نماز ختم نہیں ہوتی نماز البتہ آدمی کی ہو جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی